اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو کوئی عمارت بنانی ہونا تو پہلے چیز ہے بنیاد جتنی بنیاد مضبوط ہوگی عمارت مضبوط ہوگی ہمارے دین کی بنیاد اللہ سے محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جتنی اللہ رسول کی محبت دل میں رچ جائے گی بس جائے گی وہ اتنا دین پر چلنا کیا ہوگا پھر آسان ہوگا جیسے تھوڑے پیسے ہیں تو سائیکل زیادہ پیسے آئے تو موٹر سائیکل اور پیسے آئے تو گاڑی اور پیسے آئے تو اور اچھی گاڑی پیسوں سے فرق پڑتا ہے کوئی دو مرلے کے مقام میں کوئی دس مرلے میں ہے کوئی ایک کنال میں ہے کوئی دو کنال میں یہ پیسے کے حساب سے فرق پڑ رہا ہے جتنی اللہ رسول کی محبت بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی اتنا عامال کرنا نماز روزہ ذکر تلاور مسجد میں دل لگنا اخلاق کا چھا ہونا آنکھوں میں حیاء کہانا دل کا بور سے کینے سے کھوٹ سے پاک ہوتے چلے جانا یہ سب اندر آئے گا جب اللہ رسول کی محبت ہے اور اللہ رسول کی محبت ایسے نہیں محنت کرنے سے آتی ہے اللہ پاک ایمان کی نشانی بتا رہے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے ہوتی ہے اللہ خود فرما رہے ہیں ایمان کی پہلی نجانی بڑی نجانی اللہ سے محبت اللہ سے جو محبت پیدا ہوتی ہے اس کے بہت سارے اسباب ہیں اس میں ایک سب سے بڑا سبب ہے اللہ کے حسانات کو بولو سنو، سوچو، دھیان جمعو اللہ کے حسانات کتی بڑی نعمت اللہ نے آنکھیں دی ہیں آنکھ نہ ہوتی ہیں کیسے زندگی گزارتی ہیں؟ یہ ایک لاکھ میں نہیں، ایک کروڑ میں نہیں ایک عرب بھی نہیں ملتی ہیں کسی کے دو بچے، چار بچے، چھ بچے، ماشاءاللہ آنکھیں ہیں کسی بڑی نعمت، یہ ہاتھ نعمت ہے یہ پاؤں نعمت ہے یہ اکل ہے، ایک پاگل تھا گٹر کا پانی پیتا تھا سڑک پہ پاکھانا کیا پھر رہا ہے اس کی ماں سے کہا کہ اس کو گھر میں رکھا کرو اس کی ماں کہنا لگی دنیا میں اتنے لوگ مرتے ہیں یہ کیوں نہیں مر جاتا؟ اکل نہیں ہے، پاگل ہے تو ہمارے پاس اکل ہے، ہمارا کیا کمال ہے؟ یہ اللہ کی نعمت ہے بول رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے سن رہے ہیں، اللہ کی نعمت ہے، دیکھ رہے ہیں پلک جبا کر رہے ہیں، دل کام کر رہا ہے آپ چھے گھنٹے سو رہے ہو، یہ چھے گھنٹے دل کو کون چلا ہے؟ چالیس سال عمر ہے، پچاس سال، دل کو اپنی محسوس رفتار پر بھول چلا ہے خود بخود نہیں ہے، اللہ چلا ہے جگر کام کر رہا ہے، رگیں، ہڈیاں، جوڑ، پٹھے، پتہ، پھے پڑا، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں grain کے بھول ہے، ہمیں کھانا کھلاتاً ہوئی، ہمارے لئے آسمان بنائیں، زمین بنائیں، چان، سورٹ، ستارے بنائیں ہمارا لئے درخت بنائیں، پھل بنائیں ہمارے لئے پھول بنائیں، غلے بنائیں، میوے بنائیں ہمارے لئے سبزیاں بنائیں کیا کچھ بنائیں ہمارے لگے؟ اللہ کے حسانات ہیں؟ پہاڑ ہیں، دریاء ہیں، ممدر ہیں یہ خود پہ خود نہیں، یہ ہمارے لئے اللہ نے بنائے لائے اب یہ نہر ہمارے ہاں یہ فیصلہ بار سے گزر رہی ہے اب یہ کہاں برباری ہوتی ہے کہاں بارشیں ہوتی ہیں کہاں چشمیں نکلتے ہیں کہاں سے پاہی بہتا ہے کہاں سے چلتا ہے کتنے کھیتوں کو سہراب کرتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے بھائی اللہ کے حسانات کو سو ابھی آپ رات کو سو گئے کتی بڑی نعمت ہے نیدنا آتی ہے اب جا کے سو گئے نیدنا آئے دو دن لگ بتا جائے ایک پیشاب بند ہو جائے تو لگ بتا جائے ایک کمر کا جوڑ ہیل جائے تو لگ بتا جائے اللہ کے حسانات کو سو چھو دل میں اللہ کی محبت آئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچی شان والے اللہ نے ہمیں نبی دیئے نبی سے محبت ہو حب صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے سفر میں نا تو کوئے کے پاس سے گزر ہوا کوئے کا پانی کڑوا نمکیم کھارا حب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعا مبارک اس کوئے میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا ایسی شان والے نبی ان کی تبا کرو آپ ایک سفر میں تھے کوئے کا پانی خوشک کترہ پانی کا نہیں کترہ حب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موں میں پانی لیا اور اس میں کلی کر دی آپ کی کلی کی برکت سے خوشک کموا پانی سے بھر گیا کہانی نہیں ہے حقیقت ہے آپ ایک سفر میں پورا لشکر ساتھ ہیں جانور پیاسے لشکر پیاسا پانی ختم ایک پیالہ پانی بچاوائے بس صحابی برماتے آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمیں پھوٹ پڑے سارا لشکر سیراب ہو گیا پانی ختم نہ ہوا کتابوں میں لکھا ہے آپ زمزم سے بھی زیادہ برکت والا پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا تھا ان نبی کی چال چلو ان نبی کے رنگ میں رنگیں جاؤ جو ایسی شان والے ایسی برکت والے آپ جب مدینہ منورہ حجرت فرمائینا تو راستے میں گوڑیا تھی ام معبد اس کی دبلی سی بکری دیوار کے ساتھ کھڑی آپ نے فرمایا اجازت دو ہم دودھ نکال لیں وہ نے کہا میرا خامن بکرییاں چرانے کے ہے یہ بیماریں چل بھی نہیں سکتی کہ جا کے چر لیتی اس میں دودھ ہے ہی نہیں ہمیں تم اجازت دے دو وہ نے کہا نکلتا ہے نکال لو آپ نے سب سے بڑا برطن لیا تھنوں کو ہاتھ لگایا تو تھن دودھ سے بھر گئے آپ نے دودھ نکالا برطن بھر گیا ساتھے پیرایا پھر دودھ نکالا برطن بھر گیا پھر دودھ نکالا برطن بھر گیا گھر والوں کے لیے رکھا اور آپ آگے تشریف لے گئے ایسی شان والے نبی ایسی برکت والے نبی بھی نبی کے رنگ میں رنگیں جاؤں بھائی اللہ سے محبت کو اللہ کی نبی سے محبت کرو اور محبت کا تقاضہ کیا ہے بات کو نہ سمجھنا چاہیے بات کو سمجھنا چاہیے محبت کا تقاضہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمارے عدیث سنا رہا اللہ کی نبی وضو فرمارے چند صحابہ جھپٹ کر لپک کر بھاگ کر وضو کا پانی ہاتھ میں لیتے ہیں اور اپنے چہرے پر ملتے ہیں اپنے کپڑوں پر ملتے ہیں آپ نے فرمایا تم ایسا کیوں کر رہے ہو تم ایسا کیوں کر رہے ہو ان کا جواب سنو ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے ہم محبت میں ایسا کر رہے ہیں آپ نے فرمایا اچھا اگر واقعی تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے تو پھر بات کرو تو سچ بولا کرو جھوٹ نہ بولا محبت کا تقاضہ کیا ہے بھائی اطاعت اتباع فرما برداری مان کے چلو اگر تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے تو بات کرو تو بولو بات کرو تو سچ بولو جھوٹ نہ بولو توبہ 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 ہمارے بزار میں سچ زیادہ ہے کہ جھوٹ زیادہ ہے بولو بھائی یہ جو جھوٹ بول رہا ہے کہ حضور مسلمان وزدیل ہو سکتا ہے فرمائے ہو سکتا ہے حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے فرمائے ہو سکتا ہے حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا آپ نے فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو جسم میں ایک بدبو پیدا ہوتی ہے جیسے نجاست میں بدبو ہے پشاپ پہانے میں بدبو ہے اسی طرح گناہوں میں بدبو ہے آپ نے فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو ایک بدبو پیدا ہوتی ہے تو جو فرشتے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ایک میل دور تک بھاگ جاتے ہیں اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے جھوٹے پر تو اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولے اس پر اللہ کی کیا لعنت ہے اگر صرف جھوٹ نکل جائے ہمارے بازاروں سے ہماری کچیریوں سے ہمارے تھانوں سے عدالتوں سے اگر جھوٹ نکل جائے ہمارا معاشرہ کتنا کیا ہو جائے فاکھ ہو صاف ہو جائے کتنا گند ختم ہو جائے کتنا جھوٹ بول رہے ہیں لوگ تو بولی ہی جا رہے ہیں اور ایک جھوٹ بولو تو پھر کتنے جھوٹ بولنے بڑھتے ہیں ہاں سو جھوٹ بول ہیں آپ اسلام فرماتے ہیں سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں جھوٹ میں ہلاکت ہے ہائی لوگ کہہ رہے ہیں سچ بولیں گے تو پکڑے جائیں گے جھوٹ بولیں گے تو بچ جائیں گے تو آپ اسلام ممبر پہ تشریف فرما تھے ٹیک لگی بھی تھی ٹیک آپ نے فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ بتاؤں کبیرہ گناہ ہی بڑے گناہ ہیں لیکن کیا فرمایا ہے نہیں کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے صحابہ ریعظ کا حضور بتائیں آپ نے تین گناہ گنوائے اب صحابی نقشہ کھینچ رہیں آپ نے پہلا گناہ گنوائے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ دوسرا گناہ گنوائے ٹیک لگی بھی ہے ماباک کی نافرمانی کرنا یا کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ اب تیسرا گناہ گنوائے لگے تو ٹیک چھوڑ دی آگے ہو گئے اور فرمایا جھوٹی گواہی دینا 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 آگے صحابی فرماتے ہیں آپ نے اس جملے کو اتنا دہرایا اتنا تقرار فرمایا کہ ہم دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کاش حضور خاموش ہو جائیں بس بس اب اتنا دہرا رہے تھے اس جملے کو جھوٹی گواہی دینا جھوٹی گواہی دینا توبہ توبہ یا کچیریوں میں بندے پھر رہے ہوتے ہیں گواہی دینا کے لئے پیسے دو گواہی دینا اگر تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے تو بات کرو تو بات کرو تو سچ بول دوسری بات فرمائیں کہ اگر تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے تو وعدہ کرو تو وعدہ کرو تو پورا بہت وعدہ خلافی ہے کہتے ہیں ہفتے کو پیمنٹ لے رہے نا ہفتے والے دن جاتا ہے تو کیا کہتا ہے اگلے ہفتے لے وہ بھئی وعدہ تھا بھائی بھئی مال ملے گا آپ کو مہینے بعد آپ مہینے بعد گیا کریج اگرے مہینے بھئی وعدہ یہ زبان کوئی چیز ہوتی ہے وعدہ تھا اگر اللہ رسول سے محبت ہے تو وعدہ کرو تو پورا کرو تیسی بات فرمائیں اگر تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے تو پڑوسی کو دکھ نہ دینا اپنے پڑوسی کو دیکھو آئے لوگ اپنا گھر دھوتے گھر دھوتے اور پانی کھاں کھڑا کرتے پانی کھڑا کرتے پڑوسی کے سامنے گاڑی دھوتے اور چار گھروں کے سامنے پانی کھڑا کرتے گھر کی سفائی کرتے کھڑا 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 دیکھو قرآن قرآن اتنی زور سے آپ نہیں پڑ سکتے کہ کسی کے گھر آواز جائے کوئی سور ہے کوئی بیمار ہے چے جائے کہ آپ ناچ گانا میوزک ڈھول ڈھمکہ پٹاخے اتنی زور سے بجائیں کہ پورا محلہ اٹھ کے بیٹھ جائے کتنی عزہ دیتے ہیں عزائے مسلم حرام ہے مسلمان کو عزہ پہنچانا تو میرے بھائیوں دیکھو دین کی بنیاد کیا ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور محبت کا تقاضہ کیا ہے بھائی بولو اطاعت فرما پر دالے اللہ رسول سے محبت ہے تو اللہ رسول کی مان کے چلو نماز پڑو رمضان ہے روزہ رکھو نبی کے رنگ میں رنگیں جاؤ اپنی شکل بھی وہ بناو جو اللہ رسول کو پسند ہے اپنے لباس وہ پہلو جو اللہ رسول کو پسند ہے ہر چیز میں نبی کی اتباہ کھو ہر چیز میں نبی کا طریقہ ایک صحابی کے سر پہ اللہ کی نبی نے ہاتھ پھیر دیا محبت میں شفقت میں اللہ کی نبی نے ایک صحابی کے سر پہ ہاتھ پھیرا انہوں نے ساری زندگی اپنے بال نہیں کٹوائے جن بالوں کو نبی کا ہاتھ لگا انہیں نہیں کٹوائے محبت ایک صحابی اس کی خیدن آزر ہوئے اس کو تللہ کے نبی کے بٹن کھولے ہوئے تھے انہیں ساری زندگی بٹن نہیں لگوا ہے کہ میں نے تللہ کے نبی کو اسی حال میں دیکھا تھا محبت تھا پھر آدمی یہ نہیں کہتا سنتی ہے خیر ہے پھر تو سنت پر مر مٹتا ہے یہ کہنا سنتی ہے خیر ہے اس کے مطلب ہے محبت کو ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے تو کھانے کی کوئی چیز تھی وہ ہاتھ سے گر گئی نا تو اٹھا کے کھانے لگے کیوں کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا رزق ہے زائع نہ کرو اٹھاؤ صاف کرو کھالو اب یہ فرض کے درجے کی نہیں ہے واجب کے درجے کی چیز نہیں ہے ایک مستحف درجے کی چیز ہے اگر کوئی نہیں بھی کرتا تو گناہ نہیں ہوتا لیکن اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کھانے کی چیز گر جائے تو صاف کر کے کھالو اٹھا کے کھانے لگے تو ساتھ والے نے کہا لوگ کیا کہیں گے نیچے چھوٹا کے کھا رہا ہے اب جملہ سنو صاحبی کا اَأَتْرُقُ سُنَّتَ حَبِيبِ لِهَا أُولَاءِ الْحُمَقَى کہ ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں محبت اللہ سے محبت کریں اللہ کے نبی سے محبت کریں وہ سب کا دعوائم اللہ رسول سے محبت ہے تو محبت جب جتنی بڑھتی جائے گی جیسے میں نے کہا پیسہ بڑھے گا سائیکل موٹر سائیکل گاڑی اور اوپر چلے گا ایک مرلا دس مرلا ایک کنال دو کنال پیسہ بڑھے گا اتنا میعار بڑھے گا جتنی اللہ رسول سے محبت بڑھے گی نماز اچھی ہوگی احتمام آئے گا جماعت کا احتمام مسجد کا احتمام تقبیر اولہ کا احتمام پہلی صف کا احتمام قرآن کی تلاوت ایک سپارہ دو سپارے تین سپارے پھر ذکر تسبیح آئے گی جتنی اللہ رسول سے محبت بڑھے گی آدمی کے اندر توازو آئے گی عجزی آئے گی نرمی آئے گی معاف کرنا آئے گا خصے کو پینا آئے گا کسی کو حقیر نہیں سمجھے گا جتنی اللہ رسول کی محبت بڑھے گی معاملات صاف سترے ہوں گے جھوٹ نہیں بولے گا گالی نہیں دے گا کسی کو دھوکہ نہیں دے گا جتنی اللہ رسول سے محبت بڑھے گی آنکھوں میں حیاء آئے گی لباس حیاء والا ہوگا تبلیغ کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اللہ کے دیم کو آگے پھیلاؤ اللہ کے پیغام کو آگے پہچاؤ صحابہ کو سب سے زیادہ محبت قصے تھی اللہ کے نبی سے تھی بی بی سے زیادہ بچوں سے زیادہ ماباب سے زیادہ بین بائیوں زیادہ قصے تھی ایک صحابی فرماتے ہیں اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جاتا تو جب تک جا کے زیارت نہ کر لیتا چین نہیں بڑھتا تھا اور فرمائے گا اگر رات کو اللہ کے نبی کا خیال آ جاتا اب اللہ کے نبی گھر میں ہے زیارت تو کر نہیں سکتا تو جا کے اللہ کے نبی کے گھر کی زیارت کر لیتا تھا محبت تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوکتے تھے صحابہ آپ کے تھوک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے ہاتھ میں لیتے تھے آپ بال مڑواتے تھے آپ کے بالوں کو گرنے نہیں دیتے تھے جبٹ کے بال لیتے تھے ایسی اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے لوگ تھے تو دین کو پھیلانے کے لیے تبلیغ کو آگے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے گھر چھوڑا بیوی چھوڑی بچے چھوڑے اور اس سے اوپر چلو مکہ چھوڑا مدینہ چھوڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حضور کی مجلیس حضور کے پیچھے نماز پڑھنا اس کو بھی چھوڑ دیا جو سب سے مشکل کام تھا نبی کی صحبت کو چھوڑنا حضر معاز رضیانوں کو اللہ کے نبی نے روانہ کیا یمن کس لیے گیا ہے تبلیغ کے لیے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے تو ان کو نصیتیں فرمائیں کہ دیکھو اخلاق اچھے بنانا اور دیکھو مظلوم کی دعوت سے مظلوم کی بدعا سے بچنا اور دیکھو پہلے یہ دعوت دینا پھر یہ دعوت سمجھایا تبلیغ کا طریقہ سمجھایا آخر میں فرمایا یا معاز عَسَا أَن لَا تَلْقَانِ بَعْدَ عَامِ هَذَا وَلْعَلَّكَ تَمُرُّ بِمَسْجِدِ هَذَا وَقَبْرِ اے معاز تم جا رہے ہو نا ہو سکتا ہے میری تمہاری آخری ملاقات ہو جب تم واپس آو گے نا تو میری قبر پہ گزر ہوگا اللہ کے نبی نے سرحتا نہیں کہا لگتا ہے یوں کہ تو وہ بات پکی تھی اللہ کے نبی کی کہ یہ آخری ملاقات ہے واپسی جب آؤں گا تو قبر پہ اللہ کے نبی جا چکے ہوں گے تو آتا ہے حدیث میں فَبَقَ مُعَذٌ جُشَانٌ لِفِرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضر معاز حضرانو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے ہچکیاں بند گئی لیکن یہ نہیں کہا حضور میں نہیں جاتا میں آپ کے پاس ہی رہوں گا آپ کے پیچھے نمازیں پڑھوں گا آپ کی صحبت میں رہوں گا آپ کی خدمت کروں گا آپ کی زیارت کروں گا میں نہیں جاتا نہیں یہ نہیں کہا اللہ کا پیغام پہنچانا ہے آگے ہماری ذمہ داری ہے تو حضر معاز زیادہ روئے نا اللہ کے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسوا آپ نے چہرہ مدینے کی طرف پھیر دیا اور فرمایا معاز میرا قرب چاہتے ہو تو سنو اِنَّا أَوْلَ النَّاسِ بِيَا الْمُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا وَعِسُ كَانُوا میرا قرب تو تقوے پر ملے گا تو جتنا زیادہ متقی ہوگا جتنا زیادہ دین کا پابند بنے گا شریعت کا پابند بنے گا اتنا میرا اسے قرب ملے گا کوئی بھی ہو اور کہیں کا بھی رہنے والا ہو اس لئے بزرگ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ہمارے قریب رہتے ہیں لیکن ہیں ہم سے دور بعض لوگ ہم سے دور رہتے ہیں لیکن ہیں ہم سے قریب تو بھائیو یہ تبلیغ کیا ہے اللہ کا پیغام آگے پہنچاؤ اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرو تو سب نیت کرو بھائی اللہ رسول کی محبت کو دل میں بیٹھانا ہے بسانا ہے اپنے دل کو اللہ رسول کی محبت سے کیا کرنا ہے بھرنا ہے کوئی انشاءاللہ بھائی اور اللہ کی مان کے چلنی ہے اللہ کے نبی کی اتباہ کرنی ہے پانچ وقت کی نماز یہ دیکھو یہ بہت سارے نمازی بیٹھے میں ان میں سے بہت سارے نمازی کون سے ہیں رمضانی نمازی کون سے نمازی ایک چاند نظر آتا ہے مسجد میں آتا ہے دوسرے چاند نظر آتا ہے تو مسجد سے مسجد سے یہ بہت سارے رمضان کے بعد نظر اللہ کے نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی تو سب نیت کرو پانچوں نمازیں پڑھنی پانچوں انشاءاللہ تو کہو بھائی مسجد کو آباد کرو پوری کالونی میں کوئی بے نمازی نہ ہو ہر مسلمان کو مسجد میں لاؤ منت کرو خشامت کرو اس کے پاؤں پکڑ لو تیری میرے پانی مسجد حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو مسجد آتا جاتا دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے ایماندار ہونے کی تو سب کو نمازی بنائیں گے نا انشاءاللہ اور اللہ کے نبی کی اتباع میں ایک بہت اہم چیز کیا ہے جھگڑے ختم کرو کیا ختم کرو اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں نماز سے افضل چیز بتاؤں روزے سے افضل چیز بتاؤں صدقے سے افضل چیز بتاؤں ارے نماز سے بھی افضل روزے سے بھی افضل صدقے سے بھی افضل ایک طلب پیدر کی بتاؤں صاحب انشاء کے حضور کیوں نہیں ضرور بتائیں فرمایا آپس میں پیار محبت سے رہنا اتفاق سے رہنا یہ نماز اور روزہ اور صدقے سے بھی افضل ہیں اور فرمایا یہ آپس کا جو توڑ ہے نہ اتفاقی ہے رنجشیں ہیں یہ مون دینے والی چیز ہے جسے اس طرح بالوں کو مون دیتا ہے اسی طرح آپس کا توڑ نیکیوں کو نیکیوں کو مون دیتا ہے تو جس جس کا جھگڑا چل رہا ہے سب نیت کرو جھگڑا ختم کرنا ہے انشاءاللہ جو اور سے انشاءاللہ جھگڑا کیا کرنا ہے کب کرنا ہے یہ بندہ کہنا ہے یہ تو بات کرنا ہے یہ تو پہلے گروہ اور اکثر کا جھگڑا چل رہا ہے ایک بندہ میں نے نا بیان میں زور لگایا ہے جھگڑے ختم کرو جھگڑے ختم کرو جھگڑے ختم کرو ایک بندہ باہر جا کے کہتا ہے ہم مولیز آنوں کی بتا انہیں میرے نہ کی گی تھی نہیں حدیث میں آتا ہے تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے تم لوگوں کے ساتھ نرمی کرو اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرے جھگڑے ختم کرے میرے بھائیو اپنی کمائیوں کو پاکی زا بانا ہے کمائیوں کو کیا بنائے ایک حرام کا لقمہ ہے چالیس دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی آج کا جو حرام اکثریت کھا رہی ہے اور جس کی وجہ سے خیر کی بات دلوں پر اثر نہیں کرتی ہے بہتا کیا ہے بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے بہنوں کو وراثت میں پہلی صفقہ نمازی ہے بہنوں کو حق نہیں دیا ہے یہ ڈاکو جو ہے نا وہی نہیں ہے جو بندو دگا کے پیسے جینتا ہے جس نے بہنوں کو حق نہیں دیا یہ بھی کہے لیکن یہ کونسا ڈاکو ہے یہ بڑا محضب ڈاکو ہے کونسا ہے یہ محضب ڈاکو ہیں بہن کے گھر کھانا کھانے کو عب سمجھتے ہیں اور وراثت میں حصہ دینے کو مصیبت سمجھتے ہیں حق باتیں ہیں کڑوی باتیں ہیں بات کو سمجھیں حاج ہیں ہم پھر چلے جانے ہیں ابھی کہہ رہے تو رمضان آرہا ہے رمضان آرہا ہے اور اب کہہ رہے رمضان جا رہا ہے اسی طرح زندگی کیا ہو جاتی ہے بھائی حاج ہم سب زمین کے اوپر ہیں اور کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے زمین کے نیچے ہوں حاج زمین کے اوپر چل رہے ہیں پھر دفن ہو جائیں گا ایک وقت ہم دنیا میں نہیں تھے اور نظام چل رہا تھا ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہیں ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا ہے عقل مند ہے جو حق بات کو سنے عمل کرے پلے باندھے بے وقوف ہے کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دے سب نیت کو اور ان باتوں پر عمل کرنا ہے بے انشاءاللہ ہمبر اللہ ہم بے انشاءاللہ